احمد بخش کو قیراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک تقریب کا نقاط کیا گیا تقریب کی مہمان خصوصی آزاد کشمیر کی سب سے بڑی تربار عالیہ کھڑی شریف کے خطیب آزم مفتی محمد زبیت کے ریپورٹ راشد خان کریں تے مرشد میرا دمڑیا والا تے پیر شاکل اندر شفیل عرفان کھڑی شریف میم عمد بخش کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک تقریب کا نقاط کیا گیا اس تقریب کے مہمان خصوصی خطیب کھڑی شریف مفتی زبیر احمد تھے انہوں نے اپنے خیالات کا اعظار کرتے ہوئے کہا کہ میم عمد بخش کا کلام پڑھ کر روح کو پاکیزگی ملتی ہے میم عمد بخش عرفان کھڑی شریف نے ٹوٹل سترہ کتابیں لکھی ان میں سے سب سے شورا فاب کتاب سیف الملوک ہے جو ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے اور اس کتاب میں میم عمد بخش نے اپنی شاعری کے ذریعے محبت اخوت اور اعترام انسانیت کا پیغام دیا میم صاحب کے بعد اشعار پڑھ کر انسان کو قلبی سکون ملتا ہے اور روح کو بالیدگی ملتی ہے اور سوچ کو پاکیزگی ملتی ہے حضرت میم صاحب علیہ رحمہ نے سترہ کتب تخلیق فرمائیں آپ کی سب سے نمائع اور شورا فاب کتاب سیف الملوک ہے جو پوری دنیا میں برطانیہ میں ہو یا پاکستان ہو یا بری صغیر جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں ان کا کلام بڑی وابستگی کے ساتھ اور بڑی وارفتگی اور شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں جس طرح حضرت میم عمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ اپنی شیروں کے اندر لوگوں کی اصلاح کرتے تھے اور ان کی اشعار میں لوگوں کی تربیت ہوتی ہے اور ان کی جو علمی جو کافش ہے ماشاءاللہ پوری دنیا میں یہ اپنے علم سے مسلمانوں کے سینوں کو دلوں کو قلب و ازہان کو منور کر رہے ہیں ازاد کشمیر کی سب سے بڑی دربار علیہ کھڑی شریف کے خطیب عظم تشریف لائے راشد خان جیو نیوز شفیق